توہین رسالت کے اوپر جو انہوں نے کام کیا ہے اس کا کوئی موڈرن یہ جو دنیا ہے اس میں کوئی اس کا ہمیں مقابلہ نہیں ملتا تو ظاہر ہے کہ عمران خان کا تو اس کا کوئی ایسا ہو گا ہی نہیں پی ٹی آئی کا لیکن اس وقت ایک صورتحال ہے اور یہ جو رد عمل جس کا سامنا کرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کو کرنا پڑا ہے مدینہ میں یہ لندن میں بھی ان کا یہی حال ہے ان کا پیرس میں بھی یہی حال ہے ان کا دبائی میں بھی یہی حال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایک رد عمل ہے اور میں البدا یہ ضرور ہم تو کل ظاہر ہے کہ یہوں میں دعا میں مصروف تھے میں بارال درخواست کروں گا لوگوں سے اور ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی کے ورکرز تو نہیں ہیں پی ٹی آئی کا تو کوئی بھی ورکر اس میں شامل نہیں ہے کچھ جو مذہب بیزار صحافی ہیں جن کے اگر آپ دیکھیں گے جن کو گلہ ہی عمران خان سے یہ دا کہ وہ ریاست مدینہ کا نام کیوں لیتے ہیں وہ اب الحمدللہ اس کو بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا پی ٹی آئی نے یہ آرگنائز کیا ہے یا کچھ کیا آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے لوگ آپ کے چہرے بھی پچانتے ہیں آپ کے کردار کا بھی لوگوں کو پتہ ہے اور عمران خان کے رول کا بھی لوگوں کو پتہ ہے آپ تکلیف نہ کریں آپ جدر جاتے ہیں لوگوں کو اس سائیڈ سے نفرت ہو جاتی ہے یہ جو پانچ ساتھ سو کالڈ تجزیہ کار بنے ہوئے ہیں یہ جس سائیڈ پہ لیتے ہیں اس سائیڈ سے لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے اور یہ ان کو اپنی پپولیٹی کا بھی اندازہ ہے تو ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے مخالف ہی رہے لیکن اس معاملے میں وہ مذہب کو استعمال نہ کریں آپ کے چہروں کے نقاب اترے ہوئے ہیں لوگوں کو پتہ ہے آپ کی حیثیت اور اوقات کا لہٰذا یہ جو جوڑنے والا کام ہے یہ آپ نہ کریں عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ جو رد عمل جو ہے اس میں احتیاط ہونی چاہیے اور ہم نے سوسائیٹی کو بچانا بھی ہے اتنی تقسیم بھی نہیں کرنی مسجد ربی کا جو واقعہ تھا وہ تو ظاہر ہے کہ پلینڈ نہیں تھا اور ایک اچانک رد عمل تھا لیکن اس کے بعد جو شازین بکٹی کے گارڈز نے ان کی ٹیلی فن کال کے اوپر جو حرکتیں کی یعنی وہ جو قاسم سوری کے اوپر صبح حملہ کیا گیا وہ ایک پلینڈ تھا ہم نے ابھی قاسم نے بھی جو ہے وہ آنا تھا لیکن وہ چونکہ ملتان گئے ہیں ہم نے اس کے لیے درخواست دے دی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ پیچانے جا چکے ہیں اور ان کے اوپر ایٹی اے لگنی چاہیے اور وہ عدالتیں جو چوبیس گھنٹے کھلی ہیں ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس واقعے کا نوٹس نے اسلام آباد کے اندر اس طرح سے بندوقیں لے کے پھرنا اور اسلام آباد کو ایک بالکل جو ہے وہ ایک ایسی لولیس لینڈ بنا دینا کہ جہاں پہ کوئی شخص سہری کر رہا ہو اور جا کے ڈالوں میں جا کے لوگ اس کے اوپر حملے کر دیں یہ ناقابل قبول ہے اور عدالتوں کو اس کا نوٹس جو ہے وہ لینا چاہیے اور اس کے اوپر جو فوری طور کے اوپر جو ایٹی اے ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا چاہیے ملک دراصل ایک غیر قانونی قبضے کی وجہ سے تقسیم ہو رہا ہے جس طریقے سے پاکستان میں اسلام آباد کے اوپر ایک غیر ملکی حکم کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے ایک غیر ملکی سازش کے ذریعے جس طریقے سے اسلام آباد کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ملک جو ہے ایک تقسیم کا شکار ہے اور اوپر سے آپ دیکھئے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے آج جو حکم جاری کیا ملتب اس کے اوپر اگر کوئی بھی آدمی ہے تو وہ صبح بقاعدہ اس کے اوپر ہنسے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہینڈلرز ہیں یعنی جو یوسر عزا گلانی صاحب کے بیٹے ہیں اور دونوں امنیز ہیں ان کیوں تو آپ تین تین سال سزا سنا دیں لیکن جو بینیفیشری ہے جس کو اس کا فائدہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی قصور نہیں اب اتنا مزقہ خیز آپ فیصلہ دیں گے پانچ دفعہ آپ نے اس فیصلے کو پہلے چینج کیا آپ نے اس کو بدلا آپ نے اس کو روکا پانچ دفعہ تاریخیں جو ہیں اس کی پہلے آئیں اس کے بعد آپ جب اس طرح سے کریں گے تو آپ اس کے علاوہ پھر کیا الزام لگے گا پاکستان میں یہ جو تقسیم کی ایک بہت بڑی وجہ چیف الیکشن کمیشنر کا رویہ ہے اور جس طرح وزیراعظم نے اس دن یہ بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نون لیگ میں کوئی عددہ لے لیں یہ جو عمران خان صاحب نے بات کہی تھی وہ ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے مثلا ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر دو گھنٹے کے بعد لہور ہائی کورٹ میں یہ کیس لگ رہا ہے کہ حمزہ شباز کو حلف دیں لیکن وہ جو لوٹوں کا کیس ہے جس کی بنیاد جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے معاملہ ہے وہ کیس نہیں لگ رہا کوئی اس میں جو ہے وہ چھے تاریخ ہو گئی ہے کبھی اس میں نو تاریخ ہو گئی ہے کبھی اس میں جو ہے جب سندھ ہاؤس کے ہمارے دونوں ایمین نیز کو جو ہے وہ سزا ہو گئی ان کو وہ بچارے جو ہیں ان کی بیل کینسل ہو گئی وہ جا کے ادھر چلے گئے جیل میں چلے گئے لیکن جو انصار الاسلام جس نے قبضہ کیا تھا ایمین نے لوجز کے اوپر ان کا ایک کارکون ایک گھنٹے کے لئے بھی گرفتار نہیں ہو سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو اگر اس طرح سے دیوار سے لگائیں گے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اس طرح سے دیوار سے لگائیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہوگا اس کے نتیجے میں معاشرہ تقسیم ہوگا اس کے نتیجے میں آپ کے ہاں تقسیم بڑے گی سو یہ جو ہمارے ہمارے جو بھی اداروں کے لوگ ہیں ہمارے ہاں جو بھی صاحبانِ اقتدار ہیں ان کو ہسٹری سے لیسن لینا ہوتا ہے تاریخ سب سے بڑی معلم ہے اور تاریخ کا سبق یہ ہے کہ آپ معاشروں کو ملکوں کو سوسائٹیز کو تقسیم نہیں کرتے ہیں ان کو جوڑتے ہیں اور جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر اگر قانون کی امپلیمنٹیشن میں عمل درامت میں فرق ہوگا تو پھر معاشرے تقسیم ہوں گے جب طاقتور کے لیے قانون علیدہ ہوگا کمزور کے لیے قانون علیدہ ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہوگا سو میری نظر میں جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنے کا وحد طریقہ یہ ہے کہ آپ چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں وہ اپنی عوضے سے ریزائن کریں نیا چیف الیکشن کمیشنر جو تمام پارٹیز کو قبول ہو وہ یہاں پہ لگایا جائے اور ملک میں جلد جلد نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے اس کے علاوہ ملک میں اور کوئی حل جو ہے وہ ہمیں نظر آ نہیں رہا تینکیو جو تینکیو جو